اسی لیے محدثین سے انکار بن نہیں پڑتا صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے آئیں یہ کہنے کی جرت کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا کیا کہا تھا قادمان کنت مولا وحادا علی مولا مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں آقا کے نہیں آئیں یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست بہت سارے معنی آتے ہیں مولا کا مطلب کارساز مشکل کشابی ہے اس معنی میں تو شرک ہے اور مولا کا مطلب دوست بھی یہ جو ہم مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں تو یہ بھی تو مولا سے نکلا ہے نا مولا نا نا کا مطلب ہمارے ہمارے مولا تو مولا کا مطلب دوست محبوب تو حضرت علی ہم سب کے محبوب ہیں تو مولا علی کہتی ہے چلتا ہے ہمارے کے لئے کیا کہا تھا مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں آقا کے نہیں آئے یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست علی کے بارے میں فیصلہ بات میں کیجئے گا پہلے رسول کی بات ہے رسول نے کہا من کندو مولا میں جس کا مولا ہوں پہلے اس کا ترجمہ کیجئے میں مکتب کا طالب علم ہوں بھائی میرا حافظہ قوی نہیں ہے میں زیادہ نہیں جانتا مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سمجھائیے جب رسول نے کہا من کندو مولا میں جس کا مولا ہوں رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھئے آپ نے دوست سمجھا ہوگا دوست سمجھتے رہیے ہم نے رسول کو آقا مانا ہم علی کو آقا مانتے ہیں اکلام میں اور مذہب میں حضرت علی المرتضی مسلمانوں کے دوست ہیں اس کو اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا جس معنی میں بندہ یہ بیان کرے کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں حلس کروں گا اگر اس کا مطلب آقا آپ لیتے ہیں اس کا معنی آقا ہے اور صدار ہے دوست نہیں ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت ہے کیوں حضور کے فرمان میں مولا کا مطلب وجود ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے من کنت مولاہ فائلی جو مولا پہ حدیث ختم نہیں ہوتی حدیث آگے بھی جاتی ہے اللہم والی من والاہ وعادی من آدہو اللہ جو اس کے ساتھ دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ جو اس کے ساتھ دشمی رکھے تو اس کے ساتھ دشمی رکھ تو حضور نے تو اس کو دوست کے معنی میں لیا ہے جو حدیث حضور خود بیان فرمارے ہیں اور حضور اس کو دوست کے معنی میں لے رہے ہیں اور میں کسی غیر کی دلداری کے لیے اس کو آقا کے معنی میں لے لوں تو میرے خیال میں میں پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کتاب داری نہیں کر رہا مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس لئے معنی بندہ وہ کرے جو معنی ہونا چاہیے ورنہ ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی تو یہ جو پھر آیت ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم اس کا مطلب کیا ہوا نبی علیہ السلام آقاں ہیں سرپرست ہیں یا ولی ہیں چھیا ولی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں سارے مومنین کے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لکم ملے نا ان معنوں میں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وعلیہ السلام مکرم اللہ وجہ الكریم اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ عذاب کی آئیت نمبر چھے تلاوت کی نبی سرپرست ہیں حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر کیوں امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں اتنا حق ہے اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے جو غاری مسلم میں حدیث ہے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق کے ولایت یا حق کے سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو صاحب نے کہا بلا یار تو آپ مجھے بتائیں آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق کے ولایت والا سرپرستی والا تو تارجمی صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جاڑ کے ان کے بیشے پڑھ گئے کہتے ہیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہاں ہیں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا تو آپ نے جب یہ آئے تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کوئی شک نہیں تو آپ نے پھر فرمایا من کنتو مولا ہو پھر جس جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہو پھر علی بھی اس اس کا مولا ہے اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھ ہے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھ ہے اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق پھر جو فضائل سعب آمد بھی رنبل کی کتاب میں جو دو حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمرا ہو جائیں گے اور دو فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں اب لوگ خود فیصدہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا مانا کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہے اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں ہمارے نزدیک تو وہ حصہ ضعیف ہے لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ کہ جب نبیر اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آکے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ مولا تو تم بھی اس سارے سے آبا سے محبت رکھنی چاہیے حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا تھے تو وہ علی کو کیوں کہا کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے وہ سارے وہ یہی والے مولا بنے حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں لیکن آپ سوچ سمجھ کے مینول طریقے سے باقاعدہ ترجمہ کیجئے اور ہمیں بتائیے یہ چار لفظوں کا جمعہ من کنتو مولا فہادہ علی مولاہ ترجمہ شروع کہاں سے کرے ہیں آخر سے فہادہ علی ان سے یا من کنتو سے من کنتو سے نا تو من کنتو مولا رسول نے کہا رسول نے کہا من کنتو مولا میں جس کا مولا ہوں اب ترجمہ کیا کریں یہاں پر رسول کو کیا سمجھیں رسول کو کیا سمجھیں آقا سمجھیں مالک سمجھیں سید و سردار سمجھیں یا دوست آپ کیا اور آپ کی دوستی کیا ہم اور آپ اس قابل ہیں کہ رسول کے دوست کہلائیں ابراہیم کا دوست تو خدا ہو مصطفیٰ کا دوست آپ اور ہم ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے ابراہیم کا دوست خدا ہے اور مصطفیٰ کا دوست ہرائیرہ غیرہ غلامی پہ ناز کرو وہ بات کہو جو تمہارے موں پہ جچے غلام ہو غلام بن کے رہو غلام ہو غلام بن کے رہو کلمہ گو ہو کلمہ گو بن کے رہو اپنی حد میں رہو ورنہا جہنم میں جاؤ گے کلمہ گو کلمہ گو خدا ہے موسیقی